نئے مالی سال کے آقاس پر مہنگائی کا ریلہ، ہر طرف قیمت میں اضافی کی دہائی کا وابیلہ، بجٹ میں ٹیکسیس کی بھرمار، عوام بیجاروں مددکار، آٹا چینی گھی چاول دالیں اور دودھ خریدنا بھی دشوار، پاؤ والے دودھ کے ڈبے کی قیمت بھی 76 روپے سے بڑھ کر 90 روپے ہو گئی، ایک لیٹر دودھ کی قیمت میں 100 روپے تک اضافہ، نئے قیمت 360 روپے مقرر، کمپنیوں کی جانب سے نئے قیمت کا اطلاع کر دیا نیا مالی سال آیا، مہگائی کا، توفان لائیا، آٹا بھی مزید مہگا ہونے کا امکان، ذرائع کے مطابق ویڈھولڈنگ ٹیکس لگنے سے 20 کرو آتے کا تھیلہ 150 روپے مہگا ہونے کا خدشہ، حکومت نے آٹا خریدنے والے فائلر اور نان فائلر پر ویڈھولڈنگ ٹیکس آئیت کر دیا بیورکریسی و تیرادہ پنجاب کو چکمہ دینے میں ناکام، مریم نواز مہک میں خوراک کے غلط آداد و شمار پر برخم، مطلقہ افسران کو خوب آڑے ہاتھوں لیا مارکٹ سے آٹے کی اصل ریٹ مہوا کر بیورکریسی کو آئینہ دکھایا، اجلاس میں آٹے کی نقل و حمل کی اشارت دینے کا فیصلہ مہگائی نے سر اٹھایا تو مہک میں خوراک بھی حرکت میں آیا وزیر خوراک بلال یاسین کے ایکشن سیکچی اور ڈائریکٹر فوڈ کو شہروں کے دوروں کا حکم دے دیا اٹھالیس کھینٹے میں آٹا برانٹس کی قیمت کا تائین کرنے کی ہدایت کردی کہا آٹے کی مسنوئی قلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنچاب کے حکم پر پلاسٹک بیکس کے خلاف کریک ڈاؤن پچیس روز میں دس ہزار نو سو انیس کلو پلاسٹک بیکس زبط چوبیس ہزار سے زیادہ چھاپے مارے گئے لاہور کے دکانوں سے ایک ہزار کلو پلاسٹک بیکس اٹھائے گئے سینر صوبائی وزیر ماریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پلاسٹک بیکس کے روکتان سے فضائی آلوٹی دم کرنے میں مدد ملے گی لاہور والوں ٹینکیاں فل کر والوں پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے مذاکرات ناکام پانچ جولائے سے پیٹرول پامس مند کرنے کا اعلان چیئرمین عبدالصمی خان کا کہنا ہے ڈبل ٹیکسیشن آئین کی خلافرزی ہے ہر دال کے سوائے کوئی آپشن نہیں ہے کل رات سے ملک بھر میں پامس پر پیٹرول نایاب ہو جائے گا اپوزیشن شماعتوں کا پنچاب اسمبلی کے گیٹ پر احتشاشی اجلاس عوامی اسمبلی کے نام سے مفیق قدارداتیں منظور کی گئیں فون پنتالیس کے مطابع جیت کی دعویدہ ٹیکٹ ہولڈرز نے حل پی اٹھایا قائد حضب اقتلاق ملک محمد احمد خان بچر کہتے ہیں کہ احتشاش ہمارا حق ہے حکومتی مسالم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے گیارہ آرکام کے بحالی تک احتشاش جاری رہے گا فتنہ پارٹی کے ارکان کو پنچاب کے گیٹ پر ہلر بازی کرتے ہیں شرمانی چاہیے ہی تحریک انصاف کے ارکان نہیں نو مائک کے دہشت کر دیں صبح وزیر اطلاعات ازمہ بخاری کی لفظی گولہ باری مجتبہ شجاور رحمان نے کہا مریم نواز نے پہلے دن ہی رانہ آفتاب سمیت پوری اپوزیشن کو عزت دی سپیکر نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایوان کا ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا عوام کے خدمت اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے رفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے این اے ایک سو سترہ کے سیاسی اور سماجی شخصیات کی ملاقات رفاقی وزیر نے کہا کہ حلقے کے درینہ مسائل کو حل کرنے میں کام ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پانچ جولائے کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان لاہور سمیت مورڈر جاؤن پارٹی سیکریٹ میں خصوصی تقریب کا احتمام ہوگا سابق آرمی چیف نے پانچ جولائے انیس سو ستر کو ظلفکار علی بھوٹو کا تختہ الٹا تھا ہیلتھ ری فارمز یقینی بنانے کا میشن وزیر علی پنچاب کی ازہر سدارت اجلاس میں اہم فیصلے اسپتالوں میں بائیو میٹرک حاضری لازمی کرنے پر اتفاق مریم نواز کا اسپتالوں میں گارڈز کے رشوت لینے کی شکایت کا نوٹس سیکیروٹی کا پبلک اور فرینڈلی سسٹم لانے کے لیے پلین طلب وزیر سہت خوجہ امران نظیر سے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے وقت کی ملاقات وائی ڈی اے نے وزیر سہت کو ہیلتھ سسٹم کی بہتری کے لیے اپنی تجاویز سے آگاہ کیا سبائی وزیر نے کہا ڈاکٹرز اور نرسز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے پی ایم ڈی سی جو ہے آئے روز فورن میڈیکل گریجوئٹس کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے خود ہی اپنی پولیسییں بناتا ہے اور خود ہی کچھ مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد بدل دی جاتی ہیں انتہائی ظلم ہے ان طلبہ کے ساتھ ان ڈاکٹرز کے ساتھ ان کو جان بوجھ کر یہ سیونٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ ہونے کے باوجود یہ فیل کرتے رہے حالانکہ اس سے چند سال پہلے اس کا کرائیٹیریا ففٹی پرسنٹ تھا لیکن ہم یہاں پہ مطالبہ کرتے ہیں حکامت بالا سے اور میڈیا سے کہ جو پی ایم ڈی سی ہے یہ جو آئے روز اپنے قوانین بدلتا ہے اور اس کے جو پریزیڈنٹ ہے رزوان تاج صاحب ہماری ان سے بھی درخواست ہے خدارہ ان طلبہ کا جو ہے حق نہ مارے اور ان کو اگزام دینے کی اجازت دی جائے جیسٹس پور فورن میڈیکل گریجوئیٹس کا ان آر ای امتحان کی اہلیت بدلنے پر تشویش کا اصحار سرپرستے عالی جیسٹس پور فورن میڈیکل گریجوئیٹس سے ڈاکٹر زشان نور ملک کا کہنا ہے کہ پی ایم ڈی سی آئے روز نیا فورمولا لے آتی ہے ان آر ای امتحان کی اہلیت بدلنا معمول بن گیا ہے چلڈن ہسپتال میں باپ کو مردہ بچی کس نے تھمائی میکمہ سہت نے واقعی کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے پروفیسر سید جاوید اقبال اسسٹن پروفیسر مزر کادر اور اسسٹن نرسنگ سپریڈنٹر امتل انانیت کمیٹی میں شامن کمیٹی 24 گھنٹے میں حق پی رپورٹ پیش کرنے کی پابند ہوگی خبردار ہوشیار بری شہرت رکھنے والوں پر لٹک گئی تلوار پنچاب حکومت کا کرپشن میں ملویس افسران کو اہم عہدوں پر تائینات نہ کرنے کا فیصلہ اہم عہدوں پر تائیناتی چیف سیکرٹی کی سربراہی میں چار اکنی بورڈ کی سپارشات پر مشروط تائیناتی کے لیے ریپورٹس وزیر اعلیٰ کو بھیجی شائیں گی سرکاری خزانے پر بوجھ بننے والے مزید سفیدہاتی سامنے آگئے نیشنل ہائی ویس اتھارٹی اور بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی سر فہرس دونوں اداروں میں سالانہ سات سو ارب روپے کی بے ذابطی کا انکشاف این ایچ اے کو سالانہ چار سو تیرہ ارب بجلی کمپنیز کو دو سو پچاسی ارب خسارے کا سامنا سرکاری ملازمین ہی سرکاری قوانی سے انکاری چار سو نو افسران کے خلاف محکمہ انٹی کرپشن میں مقدمات درش لہور رنگ افسران کے خلاف مقدمات کی تفصیلات سامنے لے آیا ہیلتھ ایڈوکیشن پولیس الڈی اے سمیت مقلب محکموں کے گریڈ سترہ سے بائیس تک کے افسران شامل تیس زائد افسران کے خلاف ملی بھگت سے مقدمات ختم کرنے کا انکشاف بورڈ آف ریوینیو کے پاس جگہ کم پڑ گئی یا وجہ کچھ اور سرکاری دستاویزات کھلے آسمان تلے گلنے سرنے لگیں شہریوں کا تمام ریکارڈز آیا ہونے کا خدشہ ریکارڈ بروقت محفوظ نہ ہوا تو شہریوں کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور پیکش ٹو کی سرویس لین پر کام تیز کمیشنر لاہور زید بن مقصود کا کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور بند روڈ کا طورہ پیکش ٹو کے اطراف سرویس روڈ پر جاری کاموں کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور کی تمام سیکشن پر کام مزید تیز کرنے کی ہدایے الڈی اے کی ٹی میں غیقانونی تعمیرات اور کمرشلائزیشن فیس نادہ ہندگان کے خلاف انیکشن چیف ٹاؤن پلانٹ ٹو ازر علی کی زرنگرانی مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشن ایڈن لین ویلاز فیس ٹو پائن ایوینیو دیفنس روڈ اور ملحکہ علاقوں میں متعدد املاف کو سر بھی مہت کر دیا گیا شہر کو تجاویزات سے پاک بنانے کا آزم بلدیہ ازمہ کا شہر کے مختلف علاقوں میں آپلیشن راوی زون میں بند روڈ پر پانچ پختہ تھڑے اور آٹھ شیڈز میس مار غیر قانونی طور پر قائم کھوکے سربا مہور دو غیر قانونی پارکنگ سینڈز ختم زحمت پر دو افراد گرفتار ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ تجاویزات خاتمہ مشن ہے شہر میں گرمی اور حبس کا بدترین راج پر قرار حبس کے باعث گھٹن نے سانس لینا بھی محال کر دیا شہر میں باون ڈگری احساس کے ساتھ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا مہتبہ موسمیات کی آئندہ 24 کھنٹے کے دوران مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی فیش کوئی حبس اور گھٹن نے ستایا تو لسکو نے بھی شہریوں کے سبر کو آسمایا شہر کے مختلف علاقوں میں خیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بارہ گھنٹے تک پہنچ گیا بجلی کی بندش پر پانی بھی غائب حبس سے ستایا شہریوں کی دعائی کہتے ہیں کہ بار بار شکایت کرنے پر بھی کہیں شنوائی نہیں ہوئی مونسون بارشوں سے سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا چیف سیکٹری کا متعلقہ محکموں کو الیٹ رہنے کا حکم ظاہر دختر زمان کے زیرہ صدارت اجلاس میں ممکنہ سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے آئیبن فلرڈنگ کا خطرے سے نمٹنے کے لیے چیف سیکٹری کی انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت محرم الحرام کے انتظامات پلین تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ترتیب دیئے کمیشنل لاہور زیرہ بن مقصود کی زیرہ صدارت محرم کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس بی سی ڈی جی پی ایچ اے اور سی ٹی او سمیت تمام الائٹ محکموں کے افصلان کی شرکت کمیشنل لاہور کی ضلعی امن کمیٹنیوں کو متحاری ترکھنے کی ہدا ہے چوری اوپر سے سینہ زوری محمود بوٹی میں بجلی چوروں کا لیسکو ٹیم پر حملہ نادہ ہندگان کے خلاف چوری اور جالسازی کا مقدمہ درج جالسازی میں ملوث جڈ فرننس کا کنیکشن منکتہ ملزم افصال اور عبداللہ جٹ نے ساتھیوں کے حمراہ لیسکو ٹیم پر فائرنگ کی اور تشدد کا نشانہ بنایا لیسکو کا بیچلی چوروں کے خلاف آپریشن چوبیس گھنٹے کے دوران چار سو سترہ ملزم بیچلی چوری میں ملوفیس پائے گا ایک سو پچاس کے خلاف مقدمات درج ایک کس ملزم گرفتار آئی پی پیز کو بھی سولر انرجی کی طرف آنا ہوگا سبائی وزیر چہدری شافح حسین نے کہا کالا باغ ڈیم کا مسئلہ حل ہونے تک چھوٹے ڈیمز بنا نہ ہوں گے سبائی وزیر سنت و تجارت نے یو ایم ٹی سکول آف ڈیزائن کے زیرہ تمام تھیسلز نمائش کا بھی اختتاق کیا ٹیک ایڈیوکیشن کا حصول دور حاصر کی ضرورت ہے اس کے فروغ کے لیے ہنگامی اقتعامات کرنا ہوں گے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کہتے ہیں کہ مستقبل میں طلبہ کو ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی جانب راخب کرنا ہوگا لمز میں ساتھی خاتون کو حراسہ کرنے کا واقعہ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی یا صبائی قانون کے اطلاق کا تنازہ تیہ کر دیا خاتون کو حراسہ کرنے سے متعلق پنجاب تحفظ خاتین ایک کا اطلاق ہوگا کام کی جگہ شکایت پر سماعت کا دائرہ اختیار صبائی محتصب برائے تحفظ خاتین کو ہوگا طلبہ کا ایم بی بی ایس کے نتائج کے خلاف احتجاج جب پرائیوٹ میڈیکل سٹوڈنٹس ریسوفییشن نے سپلے انتہانات کے نتائج مسترد کر دیے غیر جانبدار پارٹی سے ری چیکنگ کرانے کا مطالبہ چیئرمن لپی جی ڈسٹریبیوٹرز میا اجمل کا دکانوں پر شاپوں کے خلاف احتجاج کا اعلان کہا ظلیم تظامیہ چاہتی ہے پنجاب میں لپی جی فروخت نہ ہو ظلیم تظامیہ سے لپی جی سیل پوائنٹ سے اٹھائے گئے سیلنڈرز واپس کرنے کا مطالبہ لاہر چیمبر کے انتخابات سے قبل میا انجم نصار گروپ کو بڑا جھٹکا صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے میا انجم نصار گروپ کو خیرہ بات کہہ دیا مجاہد مقصود بٹ کا پیاف کے میا شفقت گروپ میں شمولیت کا اعلان کہا کہ چیمبر الیکشن میں انجمن تاجران لاہر پیاف کو جتوائے گی مناوہ میں ہوائی فائرنگ سے لڑکی کی ہلاکت کا واقعہ ملزم خود تھانا مناوہ میں پیش ہو گیا ملزم صابر مہندی کی تقریب میں فائرنگ کر کے فرار ہو گیا تھا مقتول لڑکی کے والد کا کہنا ہے مناوہ پولس نے ملزم کو فائدہ پہنچانے کے لیے تفتیش کا روپ تبدیل کر دیا پولس چرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے میں ناکام شہر میں چوبیس گھنٹے کے دوران مختلف چرائم کی چار سو چودہ وارتاتے ریپورٹ چور نو گھروں سے لاکھ روپے مالیت کا سمان لے اڑے داکووں نے سٹھ سٹھ شہریوں سے لاکھ روپے اور موبائل فونز چھین لیے چھپن موسائکلیں اور پانچ گاریاں چوری ہوئیں غازی پولس جوانوں کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے سترہ کونسٹیبلز کو غازی میرل سے نوازا آئی جی پنجاب سے پولس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بھی ملاقات درخواستے سن کر مسائل کی ازال بارے احکامات جاری کی وولنٹیرز ان پولیس پروگرام کے وفت کا سیف سیٹیز ایتھارٹی کا متعلیاتی دورہ وفت میں ایک سو آرٹیس یونیورسٹیز کے طلبہ شریک شیفٹ کمانڈر ڈی ایس پی نے وفت کو ورشویل ویمن پولیس اسٹیشن کی ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی اپلائیڈ پور بوگرس اور جالی نمبر پلیٹس کے خلاف کرک ڈاؤن نمبر پلیٹس پر چیمپنگ کرنے والوں کے خلاف مقدمات ترچ ہوں گے موٹر سائیکل گاری پر فینسی نمبر پلیٹس سگانے کی بھی اجازت نہیں سی ٹی او مارا اتر کا کہنا ہے نمبر پلیٹس پر واضح نمبر نہ ہونے پر کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا پولیو کو ہرائیں زندگیاں محفوظ بنائیں انصدارے پولیو مہم کا تیسرا روز پولیو ورکنگ گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف پانچ روزہ مہم کے دوران پینتالیس لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے موسیقی